لگتار سلمان خان کو دھمکی دینے والے لارنس بشنوی کی تاریف کرتی نظر آئی ہیں سومی علی خان وہیں سومی علی خان جو کبھی سلمان خان کے ساتھ میں رشتے میں تھی لیکن اب سومی علی سلمان خان کی نہیں بلکہ لارنس بشنوی کی تاریف کرتی نظر آ رہی ہیں ایک ٹائم پر سلمان خان اور سومی علی ایک دوسرے کے پیار میں پاگل تھے لیکن دونوں کا بریک اپ ہو گیا سالوں بعد سومی علی نے سلمان کو لے کر بڑے بڑے کھلاسے کیے اب انٹرویو میں سلمان خان اور لارنس بشنوی کے بارے میں باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں سومی علی اور انہوں نے سلمان کا کمپیریزن لارنس بشنوی سے کر دیا ہے سومی علی نے ایک لیٹس انٹرویو میں سلمان خان کے ساتھ اپنے رشتوں اور لارنس بشنوی سمیت باقی کے مددوں پر بات کی سومی علی سے جب پوچھا گیا کہ سلمان خان اپنی ایکس گلفرنڈ سنگیتہ بجلانی اور کٹرینا کے ساتھ اچھے سمبند رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی رشتہ ان کا خاص نہیں اس پر سومی علی نے کہا کہ سلمان نے میرے ساتھ جس طریقی کا برطاف کیا ویسا اگر وہ کسی اور کے ساتھ کرتا تو شاید اس کا رشتہ ان لوگ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا کٹرینا اور سنگیتہ کو سلمان نے بری طرح سے پرطاڑت نہیں کیا جتنا کہ انہوں نے مجھے کیا انہوں نے آگے کہا کہ انہوں نے اشوریہ کے ساتھ بہت گلت کیا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اشوریہ کے کندے کی ہڈی توڑ دی تھی لیکن مجھے یقین نہیں کہ انہوں نے کٹرینا کے ساتھ کیا کیا سومی علی نے سلمان کا کمپاریزن لارنس سبریشنوی سے کیا اور کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ لارنس ان سے بہت زیادہ بہتر ہے سومی علی نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سلمان نے انہیں کئی بار پیچا تھا اور انہیں گھر کے نوکر نے دروازہ کھٹ کھٹا کر وینتی کی کہ انہیں نہ ماریں سومی نے آگے بتایا کہ ایک بار آکٹریز تبو ان کی حالت دیکھ کر روئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے پیٹ میں بہت در تھا اور لمبے ٹائم تک میں بستر پر پڑی رہی تبو میری حالت دے کر بہت روئی لیکن سلمان ان سے ملنے تک نہیں آئے سومی علی لگا تار سلمان کو لے کر بڑے بڑے کھلاسے کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن اس بار انہوں نے لارنس بشنوی کی تاریفیں کی اور یہ بھی کہا کہ لارنس بشنوی سلمان سے بہتر انسان ہے حالانکہ پہلی بار نہیں ہے جب سومی علی سلمان کے بارے میں کچھ اس طریقے سے انہاب شناب باتیں کر رہی ہو اس سے پہلے بھی کئی بار وہ سلمان پر کافی سیریس ایلیگیشنز لگا چکی ہیں سومی علی نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں ان کے قریبی دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ سلمان ان کے ساتھ کیسا ویہوار کرتا تھا ایکٹرس نے کہا کہ وہ سلمان کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر ایک کتاب لکھ رہی ہے جس میں سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا سومی علی نائنٹیز میں بولیوڈ میں ایک ٹیف تھی وہ لگ بھگ آٹھ سال تک سلمان کے ساتھ رشتے میں رہی اس کے بعد سلمان نے ارشوری رائے کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اور نائنٹی نائن میں بھارت چھوڑنے کے بعد ان سے بریک اپ کر لیا وہ اپنی انجیو نو موٹی ایس چلاتی ہیں اور مانب تسکری اور گریلو انسا کی بیڑیتوں کی مدد کرتی ہیں لیکن اس بار سومی علی جس طریقے سے لگتار سلمان کو لے کر باتیں کر رہی ہے اسے یہ تو صاف ہے کہ ان کا اور رشتہ سلمان کے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں اگر آپ نے فلمی بیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پیش پر دیکھ رہے ہیں تو اسے ملائے کیجئے بولیوڈ ٹی وی سے جڑی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سلمی بیٹ